تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈراما سیریل خیر کی اپیسوڈ نمبر نائن اور ٹین کی ریویو اور سٹوری کی تو ہم نے جو پچھلے اپنی حصے میں دیکھا تھا کہ سینما کا سینے اور فرجاد بھی مووی دیکھنا ہے میں دن کے ٹائم اپنے عجیب سے دوستوں کے ساتھ جو شیطن روائی سے اٹھا لیے تھے سینما میں کسی کو پکڑ لی ہوگا کہ آ جائے گا یار آپ بن جائے درودے روائی دوست اور ادھر ہی شفا اور وفا سالس کے ساتھ مووی دیکھنا ہی ہوتی ہے ایکشلی وفا کو تو شفا نے زبردستی جوائن کرنے کو کہا ہوتا ہے تاکہ وہ بھسنا جائے لیکن بھسنا تو قسمت ملک کھاواتا وہاں فرجاد صاحب دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بہار نکل جاتے ہیں سینما سے اور جب وہ بہار نکلتے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے شفا اور وفا بھی نکل جاتی ہیں اور سالس بھی چل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گھر چلو تم لوگ کو بتاتا ہوں گھر لے جاتے ہیں راستے میں ان کو کوئی بات نہیں کرنے دیتے ہیں گھر جا کر گھر سے اندر ہوتے ہیں اور گارڈ ہوتا ہے پسٹل بھی لے لیتے ہیں پسٹل لے لیتے ہیں میں سوچ رہا ہوں گارڈ کے پاس ایک سا گنز ہوتی ہیں بڑی بڑی چھوٹی ہیں یہ پسٹل سنی ہوتی ہیں شاید ہوتی ہوں گی تو وہ لیتے ہیں اور وہ بھی اندر لے کے پہنچ جاتے ہیں پسٹل اور بہت غصے ہوتے ہیں اور ان کو یہی ہے کہ شفا نے ہی بچ کچھ کیا ہے حرکت اور شفا کو بہت ڈانٹر ہوتے ہیں بہت ڈانٹر ہوتے ہیں اور کہتے میں جان سے مار دوں گا ساری فیملی جمع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو وفا لے کے گئی تھی یہ ملنے گئی تھی سالس سے اور اتنے میں جو ہے نا یہ سب ہوتا ہے تو اچھا رستے میں ہی نا سالس چھو ہے وہ اپنی اممہ کو کال کر دیتے کہ آپ جلدی سے آپ پہنچ آ جائیں نانو نانی کے گھر پندی گئی میں گئی بھی ہوتی ہے شاید نہیں تو نہیں وہ کہتے ہیں آپ گھر سے باہر آ جائیں کیونکہ تو سنما سے واپس آ رہا ہے نا تو گھر سے باہر آ جائیں ہمیں نانو کے گھر جانا ہے پریشان ہو جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کسی کی طبیت وہ بھی خراب ہوئی لیکن نہیں مستہ تو کچھ اور ہوتا ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے وہاں پہ اور یہ سارا سین ہوا ہوتا ہے وفا بچاری کٹھہرے میں کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ازام تراشی چل رہی ہے سب کچھ چل رہے اور ظاہر ہے اب بات وفا کیا گئی ہے تو وہ بولی نہیں مار سکتے فرجات تو عجیب سا سین کریئٹ ہو جاتا ہے تو وہ بچاری کہتی ہے میں آپ کو پروف دیتی ہوں سالس بتاؤ بتاؤ تم کس سے ملنے آئے تھے اور وہ کہہ دیتے ہیں جی میں وفا سے ملنے آئے تھا بچاری جو ہے وہ پھنچ جاتی ہے سب پرویز بھی جو بندر آ جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اچھا کوئی بات نہیں اگر دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا سوکی کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی بہو بنانے کے لئے تیار ہوں اسے تو وہ کہتے ہیں بابر علی کہتے ہیں آپ اس کو جائے ابھی لے جائیں ابھی نیو جاری ہوتی ہے گھر جاری ہوتی ہے واپس تو کہتے ہیں آپ نکاح کریں ابھی کیا بھی کریں اچھا ان کے ہسپنٹ وسیمہ پاس جو گئے لہور ان کے بیچے سے اس کاروائی ہو جاتی ہے اور وہ اسی کی وقت کے اسی وقت نکاح ہو جاتا ہے سریل فپو جائے وہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں سبا اور بیس کی تھی کوئی لال نبٹا ہے میں اس کو پنا دوں تو وہ کہتی ہیں سریل فپو کہتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایسی لڑکیوں وہ بس ایسی اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسی کوئی اتنی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیاری اور دادا دادی جو ہے اچھا تھوڑی دیر پہلے ہی نا دادا دادی جو ہے وہ فکس کر رہا ہوتا ہے نکاح فرجات کا اس کے ساتھ فرحان آغد چکے ہیں فرجات کے فادر دکھائیں وہ مان جاتے ہیں کیونکہ اببہ نے بات کی ہوتی ہے نا دادا نے بات کی ہوتی ہے کہ میں وفا کی گیارنٹی لیتا ہوں دونوں دادا دادی گیارنٹی لے رہو اور سوچیں یہ ہو جاتا ہے تو بس بچارے کی شادی ہوتے ہوتے وفا کے ساتھ رک جاتی ہے فرجات کی شادی نہیں ہو پاتی خیر سالس کی شادی جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب وہ اپنے گھر جاتی ہیں وہاں پہ تو سبب بیس تو بہت اچھے سے اسے ٹریٹ کرتی ہے تو خیر یہ بندی کافی حصیم ہوتی ہے اور سالس کہتا ہے میں شرمندہ ہوں کہتا ہے کہتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے تو ہم انڈو کر سکتے ہو جو کچھ ہوا ہے صاحب وہ کچھ نہیں کر سکتا خیر پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اچھا نیکس جے نا یہ پھر اپنی بہو کو اور اپنے بیڈے کو لے کر جاتی ہے کہتا ہے ہم معافی مانگنے جائیں گے کہ جو کچھ ہوا ہے آپ لوگ معاف کردیں اور وہ نا بہت خوش ہوتی ہے اس کو بھولتی ہے اشنا سیاستے کہتا ہے کہ تم نا میرے لکی چار تمہاری پر جیسے میں اپنے امیابا کے پاس جا گئی اور ان سے ملی اور ہمارا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے دوبارہ سے جو ٹوڑ گیا تھا سلسلہ وہ جڑ گیا ہے تمہاری پر جیسے سٹرانگ ہو گیا ہے تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جاتی ہے نا وہاں پہ لیکن تو وہاں پہ بہت عجیب سے ان کے ساتھ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن جو دادہ دادی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سبہ پرویز یعنی تہزیب کو اچھے سبب ملتے ہیں اس کو بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے فیل کر رہے ہیں احسان مند ہوئے میں کہ انہوں نے ایک آواز میں جو ہے وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کر لی اپنے بیٹے کی اور سبہ پرویز بیچاری یہی سمجھ رہی ہے کہ سال اس کو پسند ہے وفا جبکہ ایسا نہیں ہے اچھے جو نکا اور ہوتا ہے نا تو شیفہ رو رہی ہوتی ہے بہت رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس کو دکھایا کہ وہ بہت رو رہی ہے تو ایک سین میں دکھاتے گا وہ اس کے امی کہتی بیٹا تمہیں کی ضرورتیں رونے کی تو دیکھو عزتدار لڑکیوں کی تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے ام کی عزت کی تو اس کو اس طرح کہتی ہے ہم بج گئے اور فرجاد بھی بج گیا اس طرح کی باتیں کرتی ہے اب وہ تو رو رہی ہے کہ ان کا عشق ختم ان سے روڑ ہی ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ تو بہت برا ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک اور سین دکھاتے ہیں جس میں یہ شیفہ جو ہے نا وہ دیکھتی ہے ان لوگوں ساتھ جب فرجاد اور وفا تو وہ تب جاتی ہے نا تو وہ پھر رو بہت چھے خمار مر کر روتی ہے تر چھے خمار مر کر روتی ہے در گئی ہے فرجاد نے جو زند اس کے سامنے جو ہے وہ پسٹل لے کر آ گیا تھا اور مارنے کی بات کی تھی تو اس کے دل میں در بیٹھ گیا ہے اس کو بلاتے ہیں فرجاد کو دیکھو تمہاری وجہ سے تمہاری مہن کا کیا حشر ہوا ہے دیکھو کیا کیا ہے تم نے وہ معافی مانگتا اسے تو وہ کہتی ہے بھائی کاشا وہ زند نہ آتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا بتاتی کچھ نہیں ہوئے تو نہیں بتائی گی کہ میں سالس کو پسند کرتی ہوں اور میں یہ سب سے زیادہ مطلب اس میں میرا خصور ہے وہ اسے کچھ نہیں بتاتی ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گی بس یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو وفا نے وہی کیا جو اس کی ماں نے کیا اس کی ماں کو تو ہر چکا اٹھا اٹھا کے جو اینا بیزت کرتے ہیں اس کو یاد کر کے تو اور اب تو ان کو وہ ہو گیا کہ یقین ہو گیا کہ ہاں جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوتی ہے تو یہ سین ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بابرلی کیسے ہیں اپنے اببہ سے وہ ان سے پڑھا لگا سے کہتے ہیں میں کسی سے کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں لیتا وفا کی تو اس میں اببہ امی کہتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں یہ دیکھاؤ سالے سے نکاؤ اس سے پہلے کی بات ہے ساری تو خیر اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ اب جو ہوا یہ سین ہے کہ وہ جو گھر جاتی ہیں سفہ بڑھے گیسا اپنی ہے یہ جو بیٹا بہو کو لے کے تو بس وہ جو میں نے بتایا کہ دادہ دادی تو بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں لیکن باقی سب لوگ اتنے کوئی خاص ان کا روئیہ نہیں ہوتا اچھا روئیہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک سیپ نہیں کرتے ہیں وہ تحزیب کو اور سے سوچا ہوئے کہ میں پلوٹ بھی واپس کر دوں گی یہ بھی سوچا ہوئے اس نے خیر اس کے ساتھ پھر ہی ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دادہ دادی کہتے ہیں کہ اب تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے ان دونوں سے بولے یہاں سے چلے جائیں تادہ دادی کہتے ہیں شاید یہ خالص پلوٹ چلے جاتے ہیں دونوں سالے سے اور وفا چلے جاتے ہیں واپس اور تحزیب کو بٹھا کے رکھتی ہیں امہ کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں دل بھر کے اور اس طرح سے خیر پھر دکھاتے ہیں کہ تحزیب یعنی سبا پرویز کے جو حزبن وہ آگئے ہیں لاہور سے اور وہ کہتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے وفا کو دیکھے کہتے ہیں وفا کو دیکھے جب یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عثمان کی بیٹی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو واپس آگئی تھی اچھا اچھا تو یہاں کیسے تو وضعاتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے نکاح ہو گیا ہے سال اس کا کہتے ہیں میرے پوچھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوا کیسے اور یہ جو گندگی کا دھیر ہے مطلب وہ بندی بیچاری کے ساتھ ایسا بھورا سین دکھایا ہے کہ وہ نہ اپنے اس اببہ کے ساتھ خوش تھی نہ وہ اپنے اس ددیال میں خوش ہے جو اببہ ہیں وہ ورنی کرتے ہیں بابر علی اور اب سسرال بھی ایسی ملیے کہ سسر ایسے دکھا رہے ہیں لیکن صرف ساس اچھی ہے آجا یہ کہ سالس ہے شرمزندہ مگر وہ چل بھی یہ گئی آجا اب کیا ہوتا ہے اسی مباس نا ان کو سالس کو گھر سے نکال دیتے ہیں وہ نکال دے تو ہوتل لے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ جہاں موقع ملتا ہے اب بفا اس کو باتیں سناتی ہے چار کہتی ہے باس سنو تم نے اتنے چل لگ رہے ہو ٹیوی دیکھ رہے ہو چائے پی رہے ہو تم جو ہے وہ تمہیں کی عادت ہے گھر سے تو میں نکالا جاتا رہتے ہیں کہتی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کیا کھروں بتاؤ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے بہت جلی کٹی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں ایک سر تو بس یہی سارا کچھ ہوئے اس قسط میں اور ان دونوں قسطوں میں ملا جو لاکھ ہیں عجیب سی بات ہے کوئی مووی دیکھنے کی اور بس اس طرح کی بات ہوئی ہے نہ زیادہ چند پٹکی ہے موزیشن کے بعد نکاح کی تک بات آ جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے دو ایسے لوگوں کی جو انگیسٹر کے پسند بھی نہیں کرتے تو ان کے سینز بہت مزدگ ہیں مجھے نا انٹرسٹنگ لگ رہا ڈراما کے اب ظاہر ہے بفا جو ہے وہ سی کے ساتھ رہے گی تو کچھ سینز پرومو میں دکھائے کہ ان کی ذرا کلوزنس ڈیویلپ ہوگی تو وہ مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا کہ کیسے کیسے ہوگا وہ آہستہ آہستہ اور شفاق کا کیا ہوگا آگے مطلب کیا یہ شادی نہیں کی رہے گی فرجات کا کیا ہوگا تو مجھے تھوڑی سی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کیا حاصل ہوگا آگے اور سڑی البھوپہ تو بچاری ایسی ہی رہتی ہے اور جب ملاد بھی بڑی عجیب سی دکھائی ہیں وہ ہر وقت مطلب ان کا بھی وہ فرجات کی شادی اپنی کسی چچا زاد بہن سے کروانا چاہی ہے تو یعنی کہ حدی ہوگا چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادہ نہیں اس سے کروانا چاہی ہے تو سب کے اپنے رولیں اور پتھروں کا زمانہ دکھائے کہ بھئی ہر آپ مطلب حد ہوگئی تو وہ اتنے خصے میں آ جاتے ہیں پسٹلے کا آ جاتے ہیں اتنی سی بات پر آپ کو جاہل گوار فیملی سے توری دکھائیں پڑھے لکھے دکھائیں اٹھ کے آپ بھی بہن پر کو مارنے پر آ جاتے ہیں اس کی بات تو سنیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تو یہ سارا سین ہوتا ہے لیکن فرجات بہت روتا ہے بہت روتا ہے جب وفا کی شادی ہوتی ہے نا دکھا ہوتا ہے تو وہ بہت روتا ہے مطلب دکھایا ہے اتنہ سٹروم دکھایا ہے اور اتنا زیادہ اڈیل قسم کا اڈیل دی اتنا زیادہ وہ دکھایا ہے سوبر سا دکھایا ہے اور وہ اتنی بری طرح روتا ہے تو اس کے اممہ اس کو بھی کہتی ہے کہ تم اتنا اداس ہونے کی ضرورتی ہے کیونکہ ان کو تو پتا ہے نا فرجات کو تو پسند ہے وفا تو وہ تو مجھے گھر کو پتا ہے تو اسی وجہ سے تو رشتہ تاہی ہو گیا ہوتا آلماست تو اب یہ سین ہے کہ آگے دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے لیکن اچھی مجھے تو اچھی کسنے لگی مجھے اچھا لگ رہے رامو یاسر نواز تو ڈائریک کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا رامو تو بس یہ ایک اوبجیکشن ضرور ہے اور وہ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ وہ سینیما میں ان کو بٹھایا کہ سینیج بند سے تھا کیا تھا یہ سینیوی ایک بندے کو بیچ میں بٹھا کے ایک طرف شیفہ دوسری طرف وفا تو مطلب دیکھا جائے تو اس بات پر تو فرجات نے کچھ نہیں وہ کیا نا کہ وفا برابن میں بیٹھی تھی اس نے تو کچھ نہیں یہ چیز نوٹس کی اس نے تو اپنی بہن کو ہی گھر چا کے ڈاٹا وہ تو اسی کے پیچھے پڑھانا تو اس طرح سے بٹھانا کتک نہیں لگی مجھے کچھ مطلب دکھایا ہے پھر پورا سین جب دکھا ہے پرومو میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وفا بیٹھی بھی ہے سالس کے ساتھ وہ زیادہ فوپس پر آئے پھر دکھاتے ہیں کہ بھرکل کونے میں بیٹھی میں ہے شفا شفا بھرکل شفا کہہ رہے ہیں شفا بھرکل کورنر بیٹھی اور یہ سالس بیٹھے میں اور وفا اس طرح بیٹھی بہت عجیب سی ہے یہاں بڑھنا بجھے بہت افسوس ہوا دائریکشن اگر آپ ایسے نہیں بٹھاتے تو کتنہ اچھا تھا پتہ چل جاتا کہ کون ایکچولی کون سا گیا تھا کچھ تو ایسا کرتے خیر چلیں اب تو وفا پہ انزام لگی گیا شادی ہو گئی ہے تو دیکھتے آگے کیا کرنا ہے چلیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ڈرامے کی ریویو اور سٹوری کے ساتھ تب تک لئے تھانکیو